ہیلو گائز دانت کا درد ایک بہت ہی کومن پرابلم ہے بڑے ہویاں بچے اگر دانت میں درد ہو تو بلکل بھی چین نہیں ملتا ہے بہت ہی تکلیف دیتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ گھرے لو نسکے شیئر کروں گی کسی بھی پرابلم میں دانت میں درد ہوتا ہے چاہے کیڑا لگنے سے چاہے کھانا فسنے سے انفیکشن سے یا کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے یا مرسوڑے فولنے سے آپ کے دانت کردار ضرور ٹھیک ہو جائے گا تو چلیں شروع کرت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی گھنٹی بھی ضرور دمائیں تاکہ ہوای لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو پہلے نسکے میں آپ کو دو گھونٹ پانی لینا ہے ایک گلاس میں دو گھونٹ پانی ڈال لیں روم ٹیمپریچر پر پانی ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ گرم نہ ہی دھنڈا اب آپ کو ایک چھوٹا ٹکڑا فٹکری کا لینا ہے ایلوم بھی بولتے ہیں اس کا پاوڈر بلکل بھی نہیں بنانا ہے ایک چ اس ٹکڑے کو آپ کو پانی کے اندر ڈالنا ہے اور کچھ سیکنڈ کے لیے دس پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ اس طریقے سے گلاس کو ہلائیں گے تو فٹکری تھوڑی سی پانی میں گھل جائے گی پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس ٹکڑے کو باہر نکال دینا ہے پانی سے یہ دیکھیں جب ہم فٹکری ڈال کے گلاس کو ہلائیں گے تو پانی کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا چمر سے فٹکری کو نکال کے کسی بول میں رکھ دیں یہ آپ کی ریمڈی بن کے تیار ہو گئی ہے ب بہت ایکٹیو نسخہ ہے اگر آپ کو دانت تک نکالنے کی پرولم آ گئی ہے تو کچھ دنوں تک آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دانت تک بھی نہیں نکالنا پڑے گا تو اب آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو صبح شام اس کا استعمال کرنا ہے اس پانی کو بلکل بھی نہیں پینا ہے آپ کو موں کے اندر بھرنا ہے 10-15 سیکنڈ کے لیے موں کے اندر گھومائیں اور پھر آپ تھوک دیں دوبارہ پھر پانی بھرے موں کے اندر ایک بھومائیں اور تھوک دیں اس طریقے سے آپ دن میں دو بار یا تین بار بھی کر س فٹکری والے پانی سے اچھے سے کھلا کریں اور پھر تھوک دیں یہ چھوٹا ٹکڑا آپ کا کئی دنوں تک چلے گا دانت میں اگر آپ کے کیڑا لگ گیا ہے کیڑا لگنے گئی وجہ سے آپ کے دانت میں درد ہوتا ہے تو آپ کو لینا ہے ایک چھوٹا چمچ سرسوں کا تیل ساتھ ہی لینی ہے ایک چمچ پیسی ہوئی فٹکری اگر آپ کے پاس پیسی ہوئی نہیں ہے تو کسی چیز سے پیس کر اس کا پاورڈر بنا لیں فٹکری جو ہوتی ہے دانتوں کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے دانتوں کے درد کو ختم کرتی ہے دانت اگر آپ کے ہلنے لگ گئے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہے اچھے سے ملا کر اس کا اس طریقے سے گاڑا سا پیسٹ بنا لیں جب یہ تیار ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ائر برٹس لے لیں یہاں پر یہاں کوئی چھوٹا موٹا کوٹن بھی لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کے دانتوں میں اوپر والے دانتوں میں یا پھر نیچے والے داروں میں کہیں پر بھی کیڑا لگ گیا ہے دانتوں میں خوٹ ہو گئی ہے تیز درد ہوتا ہے وہاں پر آپ اس پیسٹ کو لگا لیں اور آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی رہنے دیں چار سے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں پھر آپ تھوک سکتے ہیں آپ کے دانتوں کا کیڑا بہت جلدی مر جائے گا اگر آپ کو دانت ہلنے کی سمسیہ ہے دانتوں میں پائریا کی شکایت ہے یا بیٹ سمیل آتی ہے تو پھر آپ اس پیسٹ کو لے کر اپنے دانتوں پر دھیرے دھیرے سے مساز کریں اور مساز کرنے کے لیے آپ ایک سے دو منٹ تک رہنے دیں پھر آپ فٹکری والے پانی سے کلہ کر سکتے ہیں آپ کے دانتوں میں ہلنے کی سمسیہ ہے بیٹ سمیل آتی ہے یا پائریا کی شکایت ہو آپ کسی بھی حال میں دانتوں کی سمسیہ سے پریشان ہے تو آپ فٹکری والے پانی سے دن میں دو سے تین بار کلہ کریں اس سے آپ کے دانتوں کے سائے سمسیاں ختم ہو جائے گی اور جب بھی آپ کو کوئی بھی ریمیڈی یوز کرنی ہے اس کے بعد بھی آپ فٹکری والے پانی سے ہی کلہ کریں تو اگلی ریمیڈی بتاتی ہوں دانت کے درد کے لیے اس طریقے سے فول والے لونگ لے لیں اس کو کسی چیز سے ایک دم باریک پیس کر پاورڈر بنا لیں اور پھر جہاں پر آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہے اس کی ایک چھٹکی لے لیں اور وہاں پر آپ اپنے دانت میں دار میں اسے بھر لیں اور آپ دو سے تین منٹ تک ایسے رہنے دیں تھوکے نہ دو سے تین منٹ کے بعد تھوک سکتے ہیں اور ہو سکے تو آپ اسے ایک سے دو گھنٹے تک لگا رہنے دیں یا لونگ کا تیل بھی بہت آسانے سے مل جاتا ہے وہ بھی کسی فائے میں لگا کر آپ دانت میں رکھ سکتے ہیں یا لونگ کا پاورڈر بنا کے رکھ لیں آپ کے دانتوں کا درد ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گا دانتوں میں زیادہ چانک سے رات کو کسی ٹائم ایسے ٹائم ہوتا ہے جب کبھی کبھی گھر میں کوئی ایسی میڈیسین بھی نہیں ہوتی ہے تو ایسے حال میں بچوں کے ہو یا آپ کے ہو تو آپ لونگ کے پاورڈر کا استعمال کر سکتے ہیں فول والی لونگ ہی بیسٹ رہتی ہے بڑے بچے سبھی استعمال کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آس کی ویڈیو پیس ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فینس کا ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں